مسوروں کا سوچ جانا مسوروں کا سویل کر جانا اور ان سے خون آنا مسوروں کا بیسیکلی سوچ جانا سارے کے سارے مسوروں کا یا کچھ مسوروں کا یہ ہم آج ڈسکس کریں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں مسوریں ہمارے کیوں سوچ جاتے ہیں اس کا علاج کیسے ممکن ہے اس کا آپ گھر کے اندر بیٹھ کے کیسے علاج کر سکتے ہیں اور اس سے بچ کیسے سکتے ہیں یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے میں ہوں ڈاکٹر انکلاب فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مصوروں کا سوچ جانا یہ ایک بہت کومن اور بہت ہی زیادہ بلکہ کومن ایک بیماری ہے جو کہ ہمارے ساتھ پیش آتی ہے اب اس کا جو ایک علاج ہے وہ ہم آج ڈسکس کریں گے اس کی وجوہات ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وجوہات میں سب سے پہلے جو وجوہات ہیں اس کے وہ یہ ہے کہ جنجی وائٹس بسیکلی یہ اس کا نام ہے مصوروں کا سوچ جانا کو ہم جنجی وائٹس کہتے ہیں اب جنجی وائٹس ہوتی کیا ہے جنجی وائٹس انفلیمڈ گمز مصورے جب سوچتے ہیں تو ان میں بلڈ زیادہ آ جاتا ہے وہ سویل کر جاتے ہیں وہ ہائپر پلاسٹک ہو جاتے ہیں ہائپر پلیزیا ہو جاتے ہیں ان میں اور جو بھی پرابلم ہو وہ اس کی وجہ سے ہمیں موں کے اندر ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے مصورے جو ہے وہ سوچ گئے ہیں اب اس کی کافی ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے آج ہم ان ساری وجوہات کو پہلے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جو وجہ ہے وہ یہی جنجی وائٹس کہ جو کہ سوجن ہو جانا مصوروں کا اب اسی سوجن کی ہی ہم وجوہات کو آگے لے کے چلتے ہیں تو اس کی کامن جو وجہ ہے وہ ہے پور اورل ہائیجین ہمارے موں کی صفائی کا نہ ہونا یہ ایک بہت کامن وجہ ہے کہ جس کو ہم میٹری نہیں کرتے لوگ کیا وجہ ہو رہی ہے وہ وہ یہ ہے کہ مصورے ہمارے سوچ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ موں کی صفائی پراپر نہیں ہو رہی ہوتی جب ہماری موں کی صفائی ہائیجین مینٹیننس ٹھیک نہیں ہوگی برش ریگولر نہیں ہوگا موں کے اندر بیکٹیریا جراسیم جو بھی ہوں گے وہ جب پھلیں گے پھولیں گے اپنا کالونی بنائیں گے تو اس کے نتیجے میں جو ہماری نارمل اورل جو ایک سٹرکچر ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی دوسری وجہ جو ہے سب سے کامن وہ پریگننسی دیکھیں پریگننسی میں یہ بہت کامن کمپلین آتی ہے کہ پریگننسی میں جو ہے فیملز اکثر پریزنٹ کرتی ہیں کہ ان کے گمز سویل ہو جاتے ہیں گمز سے بلیڈنگ ہو جاتی ہے ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کافی کانشیس پینفل بھی پرابلم آ جاتا ہے پریگننسی میں ہوتا یہ ہے کہ ایک دم سے ہارمونل چینجز آتی ہیں بہت زیادہ ان ہارمونل چینجز کے وجہ سے جو اورل کیوٹی میں ہماری موجود کوئی بھی پرابلم جو اگزسٹنگ پرابلم پہلے سے موجود کوئی بھی پرابلم ہے وہ بہت اگریسیولی رسپونس کرتی ہے اب جیسے فرض کیا ان کی اورل ہائیجین ٹھیک نہیں تھی کوئی کیلکولس تھا موں کی صفائی اچھی نہیں تھی پہلے تو ان کے گمز اس کو سسٹین کر رہے تھے اتنا انفلیمڈ نہیں ہو رہے تھے سوجن پیدا نہیں کر رہے تھے لیکن جیسے کی پرگننسی ہوئی ہارمونل چینجز ہے ہارمون کچھ کم ہوئے کچھ بہت زیادہ بڑے تو اس کے نتیجے میں وہ جو ایک رییکشن تھا اس پرابلم سے آپ کی بڈی کا وہ بہت بڑھ جائے گا تو جب رییکشن بڑھے گا تو وہ سوجن جو ہے وہ بہت اگریسیف طریقے سے پہر آئے گی اور جنجیوائٹس اور انفلیمڈ گمز اور سویلن گمز یہ کمپلین آتی ہے تو اس سے بچاؤ کا طریقہ آگے ہم ڈسکس کریں گے تو یہ ایک وجہ ہم نے ڈسکس کر لی کہ پرگننسی میں بھی یہ ایشو ہوتا ہے اس سے آگے ہم جاتے ہیں کہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز آپ کی اگر کمزور ہیں آپ آپ کے اندر ویٹامن سی کی کمی ہے ویٹامن اے کی کمی ہے ویٹامن بی کی کمی ہے فولک اسٹڈ کی کمی ہے ویٹامن ڈی کی کمی ہے تو یہ ساری جو آپ کی نیوٹریشنل ویٹامن کی ڈیفیشنسیز ہیں ان کی وجہ سے بھی ان کی وجہ سے بھی جو ہے نا آپ کے انفلیمیشن آف گمز جو ہے وہ بار بار ہو سکتا ہے تو آپ اس چیز کو اپنی ڈائیٹ کو ٹھیک کر کے بھی ہم اس چیز کو جو ہے نا بہتر کر سکتے ہیں تو یہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ سٹومک ایشوز اگر آپ کے جو ہے وہ میدے میں کوئی ایشو ہے سٹومک ایشو ہے کوئی اس کی وجہ سے بھی آپ کی بیسیکلی ہوتی وہی ہے کہ آپ کی ایسیڈیٹی ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے انفلیمیشن ریسپونس آ سکتا ہے آپ کا نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز سکینڈری ٹو کہ آپ کے سٹومک کا ایشو تھا اس کی وجہ سے آپ کی نیوٹریشن جو ہے وہ ڈسٹرڈب ہو گئی آپ کی جو حازم ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو آپ کے اندر ویٹیمنز کی کمی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو یہ پرابلم ہو سکتا ہے تو یہ ہم نے کچھ پرابلمز ڈسکس کی انفیکشن ایک اور پرابلم ہے کہ آپ کے موں کے اندر کوئی وائرل انفیکشن ہرپیز کا انفیکشن ہو سکتا ہے کوئی کینڈیڈل انفیکشن کوئی فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں آپ کے مسودے سوچ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ بیکٹیریل انفیکشن بے بہا ہوتے ہیں تو اس طرح سے کوئی بھی انفیکشن بھی آپ کو ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں بھی آپ کے گمز سویل کر سکتے ہیں یہ ہم نے کچھ وجوہات ڈسکس کی کہ جن کی وجہ سے آپ کے گمز سویل کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں کہ ان وجوہات میں سے کوئی بھی آپ کی وجہ ہے تو ہم علاج کی طرف کیسے جائیں گے علاج پہلے سب سے پہلے دیکھتے ہوئے کہ سب سے پہلا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اورل ہائیجین مینٹیننس کو ٹھیک کرنا ہے دیکھیں موں کی صفائی ایک بیسک چیز ہے اس کو ہم ٹھیک کریں گے اس کے لئے ہم فوری طور پر اگر آپ کو جنجی وائٹس ہے تو اس کو سب سے پہلے جو ہے ہم میڈیسن سے اس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں کہ ہم صرف آپ کو اورل ہائیجین انسٹریکشنز دیں آپ کو کچھ موت واش ریکمینڈ کریں اور سالٹ وارٹر رینزز ریکمینڈ کریں یہ ویسے آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن شروع شروع میں اس کا علاج یہ ہی ہوتا ہے اور پھر ہم اس کی جو کاز ہے جس کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے اس کو ساتھ ساتھ ریموف کریں گے پریگننسی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس میں آپ کو ڈائیٹ کو ٹھیک کرنا ہوگا اور ساتھ میں آپ کی اورل ہائیجین وہ تو کرنی ہی کرنی ہے ٹھیک اور ساتھ ہی آپ کو کوئی اگر علاج کی ضرورت ہے کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ فوراں کرا کے آپ اس کو تاکہ آگے پرابلم نہ بڑھیں اور اس سے بھی بہتر یہ ہے پریگننسی میں کہ آپ جب پریگننسی کو پلان کرتے ہیں تو اس سے پلان کرتے ہوئے ہی آپ ڈینٹسٹ سے ایک چیک اپ کرائیں اور آپ کے جو بھی پرابلمز ہیں ان کو آپ پہلے سے ری اڈریس کرا لیں تاکہ بعد میں پرابلم نہ آئے کوئی بھی اگر اگزسٹنگ کوئی ایسا پرابلم ہے جو بعد میں آپ کو ایشو بنا سکتا ہے اس کو پریگننسی سے پہلے ہی ہم اس کو ریزولف کرنے اگر کوئی دانت نکلنے والا ہے تو اس کو پہلے نکال دیا جائے اگر ٹھیک ہونے والا ہے تو اس کو پہلے ٹریٹمنٹ کی جائے فیلنگ ہونے والی ہے تو وہ ہو جائے اور اگر آپ کی سکیلنگ ہونے والی ہے موں کی صفائی دانتوں کی صفائی گمز کی روٹ پلیننگ ہونے والی ہے تو وہ اگر ہونے والی ہے تو وہ پہلے آپ کرا لیں بعد میں پرگننسی ہو تو آپ کو ایشوی گوئی نہ ہو یا پھر پرگننسی کے جو انیشل ڈیز ہیں بالکل انیشل ڈیز ان میں آپ یہ تھوڑی سی آپ کی جو پریونٹیو میئرز ہیں آپ لیں اور آپ اپنا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ کرا لیں تو آپ کو وہ پرابلم بعد میں آئے گی ہی نہیں تو پرگننسی کی صورت میں میں نے ہم بتا دیا اس کے بعد انفیکشن اگر ہے وائرل ہے تو ویٹ انواج کریں گے سپورٹیو تھرپی دیں گے آپ کو صرف جو ہے نا آپ کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہے تو اس کو ہم پورا کریں گے اور آپ ڈائیٹ بہتر کریں نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز آپ فوڈ سپلیمنٹس لے سکتے ہیں پکتی طور پر اور آپ ڈائیٹ کے جو بھی پرابلم آ رہا ہے اس کو ایڈریس کریں گے اور ساتھ میں اورل ہائیجین انسٹریکشنز کریں گے اور ساتھ میں اگر بہت زیادہ ہے تو ہم سرجری کی طرف جا سکتے ہیں سرجری سے میں سب سے پہلے تو سکیلنگ ہے کہ ہم سکیلنگ کر سکتے ہیں اور اس میں دانتوں کی صفائی کریں گے اس پہ بھی ویڈیو بنی ہوئے وہ دیکھ سکتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کب کرتے ہیں اس کے علاوہ روٹ پلیننگ ہم کر سکتے ہیں ہم پولشنگ کر سکتے ہیں یہ اورل ہائیجین میئرز ٹھیک کرنے سے آپ کی جو مسوردوں کی سوجن ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اچھا اب ہم آتے ہیں کہ گھر کے اندر اگر آپ ہیں تو آپ کو اگر کوئی ایک دو دفعہ ہو گیا ایسا پرابلم کوئی زیادہ عرصے سے نہیں ہے تو آپ کیسا اس کو کیسے آپ مینج کر سکتے ہیں تو گھر کے اندر تو سب سے پہلے آپ اپنا بریش اٹھائیں اور اپنے دانتوں کی صفائی کریں بریشنگ اپنی ریگولر کریں فلوسنگ اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ بھی استعمال کریں فلوس بہت امپورٹنٹ چیز ہے دیکھیں بریش سے ہم پوری طرح سے دانتوں کو صاف نہیں کر سکتے تو فلوسنگ سے یہ ہے کہ ہم کمپلیٹلی اپنے دانتوں کو صاف کر سکتے ہیں ہر طرح سے ہر جگہ سے دانتوں کے درمیان واری جگہ سے تو وہ یوز آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ پہ بھی ابھی آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اس طرح سے فلوس کو یوز کرنا ہے تو فلوسنگ سے آپ دانتوں کو مزید جو ہے نا ٹھیک کر سکتے ہیں گھر کے اندر سالٹ واتر رنزز یہ ہے کہ آپ کو بلڈ پیشر کا ایشو نہ ہو یہ بہت ضروری ہے اگر آپ کا بلڈ پیشر ہائپرٹنسیو ہیں آپ کو بلڈ پیشر کی بیماری کا مسئلہ ہے تو آپ یہ اوائٹ کریں ورنہ اگر آپ ٹھیک ہیں تو آپ نمک کو پانی کے اندر ڈال کے کلیاں کر کے اس سے بھی آپ بہتر کر سکتے ہیں دن میں دو سے تین دفعہ کریں ہر کھانے کے بعد کریں رات کو سونے سے پہلے کریں صبح اٹھنے کے بعد کریں تو اس سے آپ کی اورال ہیجین میئرز لینے سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ مہتفاش یوز کر رہے ہیں ریگولر اس کی وجہ سے بھی آپ کو جنجی وائٹس ہو سکتی ہے تو وہ آپ بند کرنے ہیں مہتفاش ہمیشہ میڈیکیٹڈ ایک پرڈکٹ ہے اس کو ہم ایک یا دو ہفتوں کے لیے دیتے ہیں یا میکسیمم تین ہفتوں کے لیے اور وہ میڈیکل پریسکرپشن کے اوپر ہوتا ہے آپ فلورا کو جو موں کے اندر موجود بیکٹیریاں ہیں گلڈ بیکٹیریاں ہیں ان کو کل کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں بیماریاں بڑھ جاتی ہیں تو یہ آپ نے آوائیڈ کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی ریگولر ڈینٹل اپوائٹمنٹس ہر چھے مینے بعد یا ہر سال بعد لازمی ڈینٹسٹ سے چیک اپ کرائیں تاکہ جو بھی پرابلم ہے وہ انیشل سٹیج پہ ہم سٹاپ کریں اس کو اور اس کو آگے بڑھنے نہ دیں تو ان چیزوں کو فالو کریں اپنے دانتوں کا اپنے موں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں اور یہ ویڈیو اگر آپ کے لئے بہتر ثابت ہوئی ہے تو اس کو مزید شیئر کریں میرے چینل کو وزٹ کریں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ